جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلش ٹی وی کا خاص پروگرام شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما اس عنوان پر کئی باتیں کئی چیزیں آپ کے گوشت گزار کی جا چکی ہیں پچھلے اپیسوڈز میں حیث حسن رضی اللہ عنہوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ذی علم انسان تھے غیر معمولی علم و صلاحیت کے مالک تھے ظاہر سے بات ہے آپ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی آپ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے ذریعے تربیت بھی رہے اور حیث فاطمہ رضی اللہ عنہاں کی نگہداشت میں آپ کی تربیت ہوئی تو اس عظیم خانوادے کا علمی اثر آپ پر پڑھنا ضروری تھا حیث حسن رضی اللہ عنہوں غیر معمولی علم اور بصیرت حکمت اور دانائی کے حامل شخص تھے اس کا اظہار مختلف قسم کے واقعات میں ہوتا ہے اور اس کا اظہار آپ کے قول آپ کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے علم کے لیے حافظے کا قوی ہونا بھی ضروری ہے اور حیث حسن رضی اللہ عنہوں کا حافظہ انتہائی قوی تھا چیزیں آپ کو یاد رہتی تھیں آپ کے ذہن سے ماہو نہیں ہوتی تھی اس تعلق سے کئی حوالے موجود ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حیث حسن رضی اللہ عنہوں حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک جنازے کا گزر ہوا تو حیث حسن رضی اللہ عنہوں اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں میں بیٹھے رہے حیث حسن رضی اللہ عنہوں نے حیث عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں کیا آپ کو نہیں یاد ہے کہ میں اور آپ ایک مجلس میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور اس وقت ایک یہودی کے جنازے کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کیا آپ کو نہیں یاد ہے حیث عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے پھر حیث حسن رضی اللہ عنہوں بیٹھ گئے دیکھئے حیث حسن رضی اللہ عنہوں کی یاد داشت کہ آپ کو ایک بہت ہی پرانی چیز یاد تھی جو کہ شریعت کا مسئلہ تھی اور ایک اہم حوالہ تھا وہ حیث حسن رضی اللہ عنہوں کو یاد تھا اور آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک ایک چیز کو آپ نے یاد کیا نوٹ کیا ذہن نشین کیا اور اس پر آپ نے عمل بھی کیا دراصل حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں اس لئے بھی بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کے گزرنے کے وقت بیٹھنے کا بھی عمل ہے یعنی جواز بھی موجود ہے اور مستحب یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اس لئے حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں بیٹھے ہوئے تھے بتانا یہ ہے کہ حیث حسن رضی اللہ عنہوں کا حافظہ کتنا قوی تھا کہ آپ کو ایک چیز یاد تھی یہ نسائی کی روایت ہے اسی طرح سے ایک بار آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ جس میں ہمارے لئے نصیت ہو تو حیث حسن رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزر رہا تھا کہ صدقے کے خجوروں کا ایک دھیر تھا اور وہاں پر ایک خجور پڑا ہوا تھا تو میں نے اٹھا کر کے کھا لیا میں نے اٹھا کر کے اس کو اپنے موہ میں ڈال لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موہ میں سے وہ خجور نکال لیا اور آپ نے کہا ہم آل محمد ہیں ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے لہذا یہ چیز ہمارے لئے درست نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور میرے موہ سے نکال لیا حیث حسن رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا میرے ساتھ تھے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت کا ایک پہلو بھی یہاں پر سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت محبت پیار سب کچھ تھا آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں کرتے تھے لیکن جہاں بات تربیت کی ہوتی تھی جہاں بات حرام اور حلال کی ہوتی تھی جہاں بات نصیحت اور تذکیر کی ہوتی تھی وہاں آپ کوتا ہی نہیں کرتے تھے یہاں پر ایک چیز جو تربیت کی تھی ایک چیز جو حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حرام تھی آلِ بیعت کے لیے حرام تھی آپ نے یہ نہیں کی بچہ ہے تو نظر انداز کر دوں ایسا نہیں کی چھوٹا سا بچہ ہے اسے کھانے دوں آپ نے ذرا بھی تساہل نہیں بڑتا ذرا بھی نظر بھی نہیں بڑتی بلکہ حرام کا وہ ٹکڑا آپ کے موں سے نکال کر کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فینک دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی اسلوب تھا تربیتی انداز تھا اور اس سے ہم لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں موقع نصیحت کا ہو جہاں موقع تذکیر کا ہو جہاں موقع نہیر المنکر کا ہو وہاں ہمیں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کی یاد داشت پر بات چل رہی ہے تو ابو دعوت کی روایت ہے کہ حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھ لائے علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات مجھے چند ایسے کلمات سکھائے جن کو میں وطر کی نماز میں پڑھتا ہوں وہ کلمات کیا تھے وطر کی دعا تھی یہ دعا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دریئے سے ہم کو اور آپ کو معلوم ہوئی انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک چیز جو اللہ کے نبی نے سکھلائی ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کو نہ صرف آپ نے یاد رکھا بلکہ اس کے اوپر آپ عمل کرتے تھے کہتے ہیں کہ اقولہن فی الوطر میں اس کو وطر کی نماز میں پڑھتا ہوں اس سے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت حافظہ کا اندازہ ہوتا ہے علم کے لیے قوت حفظ کا ہونا یاد داشت کا ہونا بہت ضروری ہے تب وہ علم پروان چڑھتا ہے نکھرتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے اب حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی پایا کتنا بلند تھا آپ کے اندر کس قدر بصیرت تھی فقاحت تھی آپ کے اندر کس طرح سے حکمت و دانائی تھی چند حوالوں کے دریئے سے میں آپ کے گوشت گزار کروں حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو باپ ہیں تو بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں بیٹے سے سوال کر رہے ہیں وہ سوال بھی کیسا دینی سوال ہے والدین کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایسے دینی سوال بچوں سے کریں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہو جس سے ان کے اندر علم کا شوق بیدا ہو یہ بہت ضروری ہے والدین کے لیے یہ ہمارے سلف سے ہم کو ملتا ہے یہ آلِ بیعت سے ہمیں اس چیز کا حوالہ ملتا ہے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ ایمان اور یقین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ایمان اور یقین کے درمیان کتنی دوری ہے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا غور کیا اس کے بعد کہا چار انگل کی دوری ہے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ صرف چار انگل کی دوری ہے آپ کا استمباد یہ کیسے ہوا آپ کی دلیل کیا ہے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ والدِ محترم کان سے آدمی اگر کوئی چیز سنے اور دل اس کی تصدیق کرے تو یہ ایمان ہے اور نگاہ سے آدمی کوئی چیز دیکھے نظروں سے آدمی کوئی چیز دیکھے اور دل میں اس کا یقین پیدا ہو جائے تو یہ یقین ہے اس طرح سے ایمان اور یقین میں چار انگل کا فاصلہ ہوا کیونکہ کان اور آنخ کے درمیان چار انگل کا ہی فاصلہ ہے اس باریک بینی پر اور اس فقاحت پر اور اس علمی نکتہ آفرینی پر حیثِ علی رضی اللہ عنہ اش اش کر اٹھے اور اپنے بیٹے کو انہوں نے شاباسی دی تو یہ حضرتِ حسن رضی اللہ عنہ انہوں کا علمی پایا تھا علمی میار تھا کہ کس طرح سے والدِ محترم کے ایک سوال کا انہوں نے کتنا نیرالہ جواب دیا کیسا استمباتی اور تجزیاتی جواب دیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرتِ حسن رضی اللہ عنہ کہا کر دے تھے کہ حسد یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے ظاہر سی بات ہے حسد اسلام میں حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں بیان فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس خسلت سے اور اس عیب سے اس اخلاقی مرد سے نفرت دلائی ہے اور یہ یقیناً سماج اور معاشرے کے اندر بہت محلک اور بہت مزر ہوتا ہے دیکھئے اس حسد کی شناعت اور قباحت کو بتانے کے لیے حسد حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اور کیسے اس کی تشریح کی اور کس طرح سے اس کی حولناکی کو اور اس کی خطرناکی کو واضح کیا ہے حسد حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسد انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے ظاہر سی بات ہے حسد کرنے والا آدمی جس سے حسد کر رہا ہے اس کے نقصان کا خواہ ہوتا ہے اس کو تکلیف میں پہنچانے کے لیے اس کی نعمتوں کو برباد کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مثال دیا ہے تھے حسن رضی اللہ عنہ نے کہ اسی لیے قابل نے حابیل کا قتل کیا تھا کتنا بہترین استمبات ہے کہ قابل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا حسد اس لیے ہوا کہ جب قربانی کرنے کے لیے کہا گیا تو دونوں بھائیوں نے قربانی دی قابل نے بھی دی حابیل نے بھی دی حابیل کی قربانی بہترین تھی قابل نے خصیص اور ردی قسم کی چیز اللہ کی راہ میں قربانی کی کہ قربانی ہی تو دینا ہے کچھ بھی دے دیں لیکن حابیل نے بہترین قسم کا جانا اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تو اللہ تعالی نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کی قابل کی قربانی قبول نہیں کی تو اب اس کی حد کو ہو گئی اس کی تضلیل ہو گئی اور اس کے بھائی کی نیک نامی ہوئی اور اس کے بھائی کی تعریف ہوئی کہ دیکھو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی یعنی حابیل قابل سے بہتر ہے حابیل قابل سے زیادہ اللہ والا ہے تقوے والا ہے اس چیز کو لے کر کے قابل کو حسد ہو گیا اناد ہو گیا اداوت ہو گیا اپنے بھائی سے اور اس حسد اور اناد سے مجبور ہو کر کے اس نے کیا کیا اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ حسد تھا جس نے قابل کو مجبور کیا حابیل کو مارنے کے لیے تو حسد جو بھی کرے گا وہ کسی نہ کسی برائی کی طرف کسی نہ کسی اخلاقی خرابی کی طرف وہ جائے گا اور اس سے کوئی نہ کوئی بڑا گناہ اور کوئی نہ کوئی بڑا جرم سرزد ہوگا اس طرح سے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسد کی تباہکاری کو بیان فرمایا ہے اور اس کی لانت کو واضح کیا ہے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی علمی بصیرت کو اور ان کی علمی گیرائی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک اور حوالہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں حیث علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک کیس آیا ایک مقدمہ آیا دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہ قتل ایک ایسی جگہ ہوا تھا جہاں ایک شخص کی دکان تھی اور اس قتل کا الزام اس شخص کے اوپر چلا گیا جس کی دکان تھی قاتل قتل کر کے نکل گیا اور الزام اس شخص کی اوپر آیا جس کی دکان قریب میں وہاں تھی ہتھیار کیا کسی اور چیز کی دکان تھی وہاں پر تو الزام اس کی اوپر آ گیا اب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آیا اور یہ شخص قتل سے متہم ہو گیا اور قریب تھا کہ اس کے بارے میں سزا ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ قاتل یہی ہے اب جب اس شخص کو پتا چلا کہ میرے قتل کا الزام کسی اور کے سر چلا گیا ہے اور وہ شخص سزا پانے والا ہے کوٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والی ہے تو اسے بہت افسوس ہوا کہ گناہ میں نے کیا جرم میں نے کیا اور سزا کسی اور کو ملے نیک انسان تھا خیر کا جذبہ تھا اسے یہ چیز گوارہ نہیں ہوئی کہ میں اللہ رب العزت کیاں کیا مو دکھاؤں گا کہ میرے جرم کے وجہ سے کسی اور کو سزا مل جائے وہ دوڑا ہوا آیا اور آ کر کے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے اقبال جرم کیا کہا میرے المومنین یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے یہ خطہ مجھ سے ہوئی ہے لہذا میرے اس بھائی کو سزا نہیں دی جائے آپ اسے باعزت بری کیجئے جو بھی سزا دینا ہو آپ مجھے دیجئے جب مجرم میں ہوں قاتل میں ہوں تو سزا اس کو کیوں ملے بہرحال اسے تو چھوڑ دیا گیا لیکن اب اس کا کیا کیا جائے اس کے ساتھ کیا برطاو کیا جائے حیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کیونکہ ایک طرف تو اس نے قتل کیا تھا لیکن دوسری طرف اس نے خیرخواہی کی تھی اور ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی وہیں حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا بیٹا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو تم کیا فیصلہ کروگے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھئے ان کی فقہی بصیرت دیکھئے ان کی علمی گیرائی دیکھئے اور ان کی قوت فیصلہ دیکھئے ان کی معاملہ فاہمی دیکھئے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے باعزت بری کر دوں گا میں اسے چھوڑ دوں گا اس لیے کہ ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے لیکن اس نے ایک بے گناہ انسان کی جان بھی بچائی ہے ایک جان بھی اس نے بچائی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے من احیاء فقعن جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی قرآن جو کہتا ہے کہ ایک انسان کو کس نے مارا تو پوری انسانیت کا گویا اس نے قتل کیا اور ایک انسان کو کسی نے اگر بچایا اس کی جان تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو ایک کو قتل کیا لیکن پوری انسانیت کی جان بچائی ہے پوری انسانیت کی جان کا اس نے تحفظ کیا ہے تو ہم اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں میرا یہی فیصلہ ہوگا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا حیث علی رضی اللہ عنہ حیث حسن رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے اور اس شخص کو باعزت بری کر دیا گیا دیکھئے یہ حیث حسن رضی اللہ عنہ کی فخاہت تھی یہ ان کی علمی بصیرت تھی کہ کس طرح سے معاملے کو وہ سمجھ جائے کرتے تھے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح سے حیث حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کا علم ہے یہ بھی آپ کی دانائی ہے دانائی اور حکمت پر مبنی بات ہے کہ آپ نے فرمایا ادا رائیت الرجلہ نافسکا ادا رائیت الرجلہ ینافسکا فی الدنیا فنافسو فی الاخرہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ دنیا کے معاملے میں تم سے منافست کر رہا ہے مقابلہ آرائی کر رہا ہے دولت میں مال میں شہرت میں جاہو حشم میں تم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تمہیں پیچھے کرنا چاہتا ہے تو دنیوی مقابلہ اس سے چھوڑ کر کے تم آخرت کے معاملے میں اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو تم دین کے معاملے میں تم نیکیوں کے معاملے میں تم عبادت کے معاملے میں اس سے مقابلہ شروع کر دو اور اس کو پیچھے کر دو زبردست نصیت ہے یہ آپ کا علم ہے یہ آپ کی بصیرت ہے کہ کتنی بالگ نظری کے ساتھ آپ نصیت کر رہے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ چھوڑو اصل تو آخرت ہے وہ دنیا کے تہیں آپ کو پیشے کرنا چاہتا ہے آپ آخرت کو لے کر کے اس کو پیشے کرنے کوشش کرو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہ زبردست نصیت یہ غیر معمولی نصیت حیث حسن رضی اللہ عنہ نے کی آپ کا علم آپ کا تفقہ آپ کی بصیرت آپ کی دانائی ضرب المسل تھی لوگ آپ سے مشورے آ کر کے لیتے تھے آپ کے اقبال کو پڑھئے آپ کے ملفوظات کو پڑھئے بڑی گیرائی ہے اس کے اندر بہت قیمتی ہدایات ہیں اس کے اندر نصیحت ہیں اس کے اندر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک یہودی آپ سے ملتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے غریب ہوتا ہے فٹے پرانے کپڑے زیبتن کیے ہوتا ہے اور گرد و گبار میں اٹھا ہوا سرک پر جا رہا تھا اور حیث حسن رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آگئے حسن رضی اللہ عنہ نفاست پسند تھے بہترین قسم کا کپڑا اور اس پر خوشبو اور گسل کیے ہوئے بالوں میں کنگھا کیے ہوئے انتہائی اچھی شکل و صورت اور حیعت میں اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودی کہتا ہے کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے کہا ہے نا کہا ہاں یہ میرے نانا نے کہا ہے یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہا لیکن تمہاری حالت کو اور اپنی حالت کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نانا نے غلط کہا ہے آپ کے نانا کی یہ بات صحیح نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تمہارے لئے جنت اور میرے لئے قید خانہ ہے جبکہ تم مومن ہو اور میں کافر ہوں دیکھو تم کتنی اچھی حالت میں ہو کتنا خوبصورت لباس اور پہناوہ آپ کا ہے کتنی حشاش بشاش ہو اور میں کس قدر فٹا حال ہوں گریب ہوں مسکین ہوں تو میرے لئے دنیا قید خانہ ہے اور آپ کے لئے دنیا جنت ہے اب آپ تصور کیجئے کہ کس طرح سے اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تقزیب کرنے کی کوشش کی اور اس حدیث کا مزاد اڑانے کی کوشش کی لیکن حیث حسن رضی اللہ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کیسا مسکین جواب دیا اور کیسے اس کو خاموش کر دیا آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے یہ ہے دینی اور علمی بصیرت حیث حسن رضی اللہ عنہ کی حیث حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری یہ بات غلط ہے تمہاری یہ بات غلط ہے میرے نانا کی بات سو فیصد صحیح ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آرام و آسائش اللہ نے میرے لئے تیار کر رکھا ہے جو سہولتیں ہیں اور جو مراعات اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جنت میں رکھی ہیں اس کو تم دیکھ لو اور دنیا کی میری حالت کو دیکھو تو تم کو میری زندگی قید خانہ نظر آئے گی تم کو میری حالت قید خانے کے قیدی جیسی نظر آئے گی اور تم اگر اپنی دنیا کی حالت کو دیکھو اور آخرت میں تمہارے لئے جہنم کے اندر جو تکلیفیں اللہ نے رکھی ہیں جو مسیبتیں اور پریشانیاں رکھی ہیں اس کو اگر تم دیکھ لو تو تم سمجھو گے کہ میں جنت میں ہوں تم کو یہ دنیا کی جندگی جنت نظر آئے گی بہترین جواب مسکت جواب دندان شکن جواب وہ یہودی حق کا بکہ رہ گیا اور اپنا سمموہ لے کر کے رہ گیا صحیح معنوں میں اگر حیث حسن رضی اللہ عنہ کی علمی عظمت کا اندازہ لگانا ہے ان کے علمی میار کا پتہ لگانا ہے تو آپ صرف حیث حسن رضی اللہ عنہ کے اس صلح کے فیصلے کو سامنے رکھ لیجئے جو حیث حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا تھا وہ صلح جو تھی وہ آپ کا علم تھا آپ کا تدبر تھا آپ کا تجزیہ تھا آپ کی علمی گہرائی تھی آپ کی دور اندیشی تھی آپ نے معاملے کو بہت جلدی بھاپ لیا آپ یہ سمجھ گئے کہ اس طرح سے میرے علاہدہ رہنے میں اور امیر معاویہ کے علاہدہ رہنے میں اسلام کی تنزلی ہے اسلام کی پستی ہے اور اگر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملا لوں میں ان کے ساتھ صلح کرلوں تو اس کا بہت ہی دور رس نتیجہ اس کا بہت ہی دور رس اثرات پڑھنے والے ہیں مستقبل میں اسلام کی ترقی اور بہبود کو لے کر کے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا اور پھر اپنے آپ کو آپ نے پیچھے لے کر کے اپنے ترجیحات کو آپ نے پیچھے کر کے اور امیر معاویہ سے صلح کر لیا یہ پورا کا پورا آپ کے علمی عظمت اور آپ کی فقہی بصیرت اور آپ کی مدبرانہ سیاست کو بتاتی ہے یہ چیز یہ صلح خود ہے تھے حسن رضی اللہ عنہ کی علمی عظمت کی دلیل ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آلِ بیعت سے محبت کرنے ان کے عصوے کو اپنانے اور ان کے اخلاقی اور صاف کے مطابق ہمیں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو ڈھالنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین